اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ سب میں بیٹی کونلہ کا شکر ہے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سب کو پوری کل کائنات کو اپنے زیوان میں رکھے اور یہ کرونا وبا سے بچائے آمین یورپ اللہ امین تو جی دوستو آج میں نے آپ کو بتانی ہے رابی از لائف کی اصلیت ان کی اصلیت کیا ہے ان کی اصلیت یہ ہے کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پیسہ جمع کر رہے ہیں اور انہوں نے دھونگ رچایا ہوا ہے یہ وہ فلان 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 لیکن جو میں نے ان کو جانا ہے only videos میں بس کیونکہ میں ان سے ملی نہیں ہوں صرف ان کی videos دیکھتی ہوں ان کو سب کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے میں ان کی videos دیکھتی ہوں ان کی videos بڑی اچھی ہوتی ہیں لیکن لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کی بات تو اوپے نہیں کیونکہ میں نے جو realize کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں وہ reply اگر کرے تو مطلب کوئی bad comment ہو تو اس کا reply بھی بہت اچھا کرتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے بھی بتاتے ہیں مطلب thanks بول دیتے ہیں کہ جی ایسا نہیں آپ کی میرے بانی آپ جیسا مرضی سمجھ سکتے ہیں دیکھیں نا جیسا بھی ہے اللہ تعالی جو ان کو ترقی دے رہا ہے وہ ان کی یہ پیسہ جمع کرنے کی ہواس نہیں ہے اگر وہ دیکھے پیسے تو اللہ تعالی کی دین ہے آج ہے کل نہیں ہے تو وہ کتنا بھی پیسہ جمع کر لے جب ان کی قسمت میں نہیں ہوگا تو اللہ تعالی کیسے مطلب ان کو دے گئے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ اللہ تعالی کا گھر بنا رہے ہیں اور یہی ساری دنیا کی آخرت اور اسی دنیا کی کونجی ہے اور جب تک یہ مسجد رہے گی اس میں اللہ تعالی کا کلام اللہ تعالی کا نام لیا جائے گا بچے پڑھیں گے قرآن شریف تو جب تک یہ دنیا اس دنیا میں یہ مسجد قائم ہوگی تو اس کا سواب جو ہے سب سے پہلے انہی کو ملے گا تو وہ بڑے اچھے لوگ ہیں اللہ تعالی ان کو زندگی تندرستی والی زندگی عطا فرمائے ان کے بچوں کو بھی لمبی زندگی دے بڑی محنت کر رہے ہیں اپنے چینل پر بڑے اچھا وہ چینل چلا رہے ہیں بہت محنت سے بس مجھے اتنا کہنا تھا کہ جو بیٹس کمرس کرتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بھی بعض لوگ اس ویڈیو کے بعد بیٹس کمرس کرے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں اللہ تعالی ان کو زندگی تندرستی دے تو دوستو یہ بات ہے کہ ایک تو فرسٹ آف آل کیا بات میں نے کرنی ہے کہ تھامنیل آج کل یوٹیوب پر جو چل رہے ہیں تھامنیل چل رہے ہیں جن کا اٹریکٹیو ہوگا تھامنیل چاہے وہ جھوٹ ہو تھامنیل کچھ اور ہوتا ہے جو اس کی کہانی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے مطلب جو اندر ویڈیو ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے تو اس وجہ سے سوری میں پہلے سب سے معذرت کرتی ہوں معافی مانگتی ہوں کہ جو میں نے تھامنیل لگایا وہ اور رابیہ آپی اور احمد بھائی سے بھی معافی مانگتی ہوں اگر وہ میری اس ویڈیو کو کبھی دیکھیں تو جو میں نے مطلب تھامنیل لگایا وہ اسی لیم ہے لیکن یوٹیوب پہ جو بہت کچھ میں نے مطلب جھوٹا دیکھا ہے تھامنیل کچھ ہوتا ہے اندر جو ہوتا ہے وہ کچھ ہوتا ہے چلے ان کی مرضی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں بڑے بڑے یوٹیوبر سے بھی کہ پلیز جو چھوٹے یوٹیوبرز ہیں نیو ہیں ان کو سپورٹ کریں آپ لوگ اور جو مطلب دیکھتے ہیں ویڈیو ان کو لائک کر دیں سب کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ آپ کے ایک لائک اور سب سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے کسی کی ہزاروں مشکلات ہیں جو ختم ہو سکتی ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو بیچارے اپنی ایک وقت کی روٹی کے لئے محتاج ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق آپ کے ہی سب میں آپ کے لائک میں آپ کی یہی مطلب دیکھا جائے تو پیکچ بھی تو پیسوں سے ہوتا ہے آپ کے پیسوں سے ہی لکھا ہے تو پلیز میری یہی ریکویسٹ ہے کہ سب کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور تھامنیل کی وجہ سے میں سوری کرتی ہوں اللہ حافظ